اسلام علیکم سٹوڈینٹس نائندھ کلاس کی فیزیکس چیپٹر نمبر ثری ایکسیمپل ثری پوائنٹ ٹو ہے اب اس کو ذرا اس کی سٹیٹمنٹ کی طرف آتے ہیں to improve the safety of motorists modern cars are built so the front end crumples upon impact یعنی کہ سب سے ترجیب بنیاد ہوتی ہے جو motorist ہوتا ہے اس کی safety تو جدید جو کاریں ہوتی ہیں وہ اس اس بنیاد پہ ان کو بنایا جاتا ہے کہ ترجیب جو ہوتی ہے وہ driver کی یا motor car کو چلانے والے کی safety ہوتی ہے اس لیے کہ جب وہ ٹکرائیں ان کا کسی solid یا rigid رکاوٹ کے ساتھ جب اس طرح کی motor car collide کرتی ہیں یا collision ہوتا ہے تو impact کی وجہ سے ان کا جو بمپر ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے اور ترجیب جو ہوتی ہے وہ motorist کی safety ہوتی ہے اب اسی طرح ایک ہمارے پاس کار ہے اس کی جو میس ہے وہ 1200 ہے اور is traveling at a constant velocity of 15 meter per second toward east اور car جو ہے 15 meter per second کی velocity کے ساتھ east کی direction میں وہ constant velocity کے ساتھ move کر رہی ہے اب کیا کرتی ہے it hits an immovil wall یہ solid اور rigid immovil wall کے ساتھ کیا کرتی ہے hit کرتی ہے اور comes to complete stop in 0.25 five seconds اور اتنے دورانیے میں یہ completely طور پر stop ہو جاتی ہے اب وہ ہمارے پاس اس example کے two parts ہیں first part میں وہ demand یہ کرتا ہے what is the average force exalted on car کہ جب یہ car immovable wall کے ساتھ جب یہ hit کرتی ہے تو کتنی force exalted ہوتی ہے car کے اوپر ٹھیک ہے کتنی force وہ اس collision دیوار کے ساتھ جب یہ collide کرتی ہے تو اس collision کے دوران car کی اوپر کتنی average force apply ہوتی ہے یہ part a میں ہم نے find out کرنا ہے اب ڈیٹے کی طرف آئیں تو mass of car جو ہے وہ ہمارے پاس 1200 kg ہے اور initial velocity جو کہ constant ہے اور اس کی direction جو ہے وہ east کی طرف ہے تو یہ 15 meter per second اور چونکہ یہ collision کے دوران collision جب ہوتا ہے جب یہ car hit کرتی ہے immovable wall کو تو ہمارے پاس final velocity آتی ہے وہ zero ہو جاتی ہے اور اس collision کا جو time ہے جو time duration ہے وہ zero point two five second ہے اور average force ہم نے معلوم کرنی ہے کہ اس collision کے دوران جو car کے اوپر جو اس کے بمپر کے اوپر جو immovable wall کی طرف سے جو force exult ہوتی ہے وہ ہم نے معلوم کرنی ہے تو students ہمارے پاس جو newton second law ہوتا ہے اس کی mathematical form f is equal to m c a یعنی کہ c ہم نے mass کے ساتھ یعنی کہ m کے ساتھ اس وجہ سے put کیا کہ یہ car کی mass ہے اب ہمارے پاس acceleration جو ہوتا ہے from first equation of motion a کی جو value ہوتی ہے v f minus v i over t c تو سب سے پہلے ہم acceleration کو find out کریں گے is equal to اس میں v f کی value put key minus v i کی value put key divided by time 0.25 تو یہ ہمارے پاس acceleration کی جو value آتی ہے وہ minus 60 meter پار سیکنڈ سکیر آتی ہے اب یہ یہ ڈیس یعنی کہ negative ہے اور اب یہ جو value a کی اور m کی یہ ہم equation 1 میں put کریں گے تو یہ ہمارے پاس value آ جائے گی f is equal to 1200 cross minus 60 is equal to minus 72 thousand newtons اب یہ یہ value force وہ force ہے جو کہ دیوار کے اوپر apply ہوتی ہے اب دیوار کے اوپر apply ہوتی ہے تو دیوار بھی according to newtons third love motion دیوار بھی car کے اوپر force apply کرے گی جس کا magnitude same ہوگا 72,000 کے newtons لیکن direction جو ہوگی opposite ہوگی یعنی کہ west کی طرف ہوگی تو force exalted on car یہ ہمارے پاس کتنی آ جائے گی 72,000 toward west آ جائے گی ٹھیک ہو گیا اب یہ کہتا ہے part b کے اندر what would be the average force average force کیا ہوگی اگر car کا جو بمپر ہے اس کو ہم زیادہ مضبوط بنائیں اور اس کی فریم بھی ہم مضبوط بنائیں اور صحیح ٹائٹ قسم کا rigid بمپر ہو تو پھر ہمارے پاس کیا ہوگا تو car کو car کار کتنی فورس اپلائی کرے گی what would be the average force exalted on the car پھر car کے اوپر کتنی فورس اپلائی ہوگی اب دیکھیں اب جب ہم اس کی فریم جو ہے وہ زیادہ rigid بنائیں گے اس کا بمپر زیادہ rigid ہوگا تو پھر کیا ہوگا اس کا acceleration جو ہوگا اس کی ویلیو بڑھ جائے گی اس کی acceleration کی ویلیو بڑھنے کی وجہ سے car کی اوپر جو force اپلائی ہوگی وہ کئی گناہ زیادہ ہو جائے گی acceleration زیادہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب average force ہم نے جو car کی اوپر exalted ہوگی اس کو find out کرنا ہے initial velocity اس کی vi is equal to 15 meter per second اس کی direction east کی طرف ہے اور final velocity چونکہ یہ collision ہوتا ہے collision کے دوران car جو ہوتی ہے وہ stop کرتی ہے تو vf is equal to zero اور time جو ہوتا ہے وہ دیکھیں کتنا short time لگتا ہے zero point zero four zero second اب دیکھیں students اب ہمارے پاس newton second law کے مطابق f is equal to m a آتا ہے m کی value twelve hundred cross acceleration from first equation of motion vf minus v i over t twelve hundred cross اب یہاں پہ ان کی values ہم نے put کی تو ہمارے پاس یہ force آ جاتی ہے منس twelve hundred cross اب یہاں پہ دیکھیں کہ acceleration کی value کتنی زیادہ increase ہوگی ہے اب جب ہم بمپر کو ہم نے pure solid pure rigid کیا بمپر کو سخت کیا تو یہ دیکھیں acceleration کی value جو ہے وہ کس طرح increase ہوگی ہے اب force جو ہے وال کی اوپر جب یہ car hit کرتی ہے تو اتنی force وال کی اوپر لگاتی ہے اور same magnitude میں وال جو ہوتی ہے وہ car کے اوپر force لگاتی ہے اب دیکھیں کہ car کے اوپر west کی طرف کتنی force اپلائی ہو رہی ہے یعنی کہ ہمارے پاس four lakh fifty thousand newtel force لگ رہی ہے car کے اوپر اب یہ دیکھیں کہ جب acceleration increase ہوا تو magnitude of the force بھی increase ہو گیا ٹھیک ہے بچو اب امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی بہتر طور پر سمجھائی ہوگی موسیقی موسیقی موسیقی